گوبین سنگھ جی ایک دن وہ کہتے ہیں کہ صاحب میں معافی مانگتا ہوں میں عوید ریت اتخانن اور اس کے جو ٹرانسپورٹیشن ہے وہ نہیں روک پایا دوسرے دن وہ کہتے ہیں صاحب پچاس لاکھ ایک ٹی آئی لے رہا ہے اس طرح کی باتیں پھر ودائک ان کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں منتری جی کو اس طرح کی باتیں نہیں کرنا چاہیے دو ودائک جو سندھیا کھیمے کے وہ ان کے خلاف ہو جاتے ہیں یعنی کس طرح کے ستیہ ایسے حالات کیوں بن رہے ہیں اس کے بعد کے پوائنٹ پوائنٹ میں باد میں آوں گا دیکھیں گوبین سنگھ جی بہت سینئر منتری ہیں بہت ورشت ہیں میں سمجھ رہا ہوں 6-7 سال 6-7 بار کے ودائک ہیں اور پہلے بھی منتری رہ چکے ہیں بہت قدعور نیتا ہیں کانگریس پارٹی کے انہوں نے جو بیورک ایسی جس طرح سے آج کام کر رہی ہے اور جس طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی کے سمجھ سے اوے دکھنن اس چھیتر میں ہوتا رہا ہے نشط روپ سے ابھی جو سرکار ہے اس میں ہم نے جب تبابلی کیے تو بھارتی جنتہ پارٹی کو بہت ایک دم چلہ چوٹ چالو کر دی کہ صاحب ہمارے لوگوں کا ٹرانسور کر رہے ہیں یہ انہی کے لوگ ہیں جن کا ہم ٹرانسور کر رہے تھے ٹرانسور روکے گئے اب نشط روپ سے وہاں پر جس طرح کا اوے دکھنن ہو رہا ہے اور جس طرح سے کہنا چاہیے پولس اور پرشاشن اور سارے لوگ وہاں پر جس طرح سے دونوں ہاتھوں سے گائی کر رہے ہیں ان کو روکنے کے ذمہ داری کس کی تھے نشط روپ سے مندری جی کی ہے میں کہہ رہا ہوں پر کہیں نہ کہیں ایسی کہیں نہ کہیں کوئی بات ہوئی ہوگی جس سے کہ ان کو ٹھےس لگی ہے سی لیے انہوں نے کہا ہے کہ یہ دونوں ہاتھوں سے یہاں پہ کی جو سمپدہ ہے اس کو نوٹ رہے ہیں دوسرے دن ہی آئی جی نے سترہ بیریئرز بنا دی ہیں وہاں پر جو ادھکاری ہیں ان کی نکیل کس دی ہے اور کہہ دیا ہے یا بگر وہاں پہ کسی طرح کا عوید اتخانن ہوا تو جو لوگ ہیں ان کو بھگتنے کے لیے دیار ہونا پڑے گا پڑھناموں کو تو میں سمجھتا ہوں کہ اب بات کا پڑاکشپ ہو جانا چاہیے